اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے تندوری چکن کی ریسپی یہاں پر جو ہے وہ ون کےجی کے قریب چکن ہے ٹو ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ہزبزائی کا نمک ہے ون ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے اور ون ٹیبل اسپونی جو ہے وہ کورینڈر پاوڈر ہے یہاں پر ون ٹیبل اسپون کے قریب بھر کے جو ہے وہ چکن میں دہی آٹ کیا ہے اور تمام کے تمام مسالوں کو جو ہے وہ اس چکن میں ہم اچھی طرح لگا لیں گے دہی کے ساتھ اور اسے تقریباً ون آور کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور یہاں پر اس کی میرینیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے سٹوف پر ایک فرائی پین چڑھایا ہے اس کے اندر تقریباً تھوڑا سا اوائل ایڈ کیا ہے تاکہ فرائی پین جو ہے جب اوائل گرم ہو جائے گا تو ہم اب اس کے اندر اپنی تمام کی تمام میرینیٹ کی ہوئی چکن کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ پوری طریقے سے گل چکا ہے اور اس کی پوزیشن بھی آپ چیک کرنے اور اب ہم اسے اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اب جب چکن جو ہے وہ پوری طرح ریڈی ہو جائے مطلب پوری طرح جب گل جائے گا تو ایک چھوٹا پیس ہم لیں گے کوئلے کا کوئلے کا بلکل سمال سا ایک پیس آپ نے لے لینا ہے اور اسے چولے پہ رکھ کے آپ نے اسے جلانا ہے جب وہ تھوڑا سا جل جائے تو آپ کوئی بھی جو ہے روٹی کا پیس یا کوئی بھی بریٹ کا پیس لے کر آپ اس کوئلے کو اس کے اوپر رکھ دیں اور تقریباً ون ٹیبل اسپون کے قریب آپ نے اس میں اوائل ایٹ کرنا ہے اور جیسی اس کا دھوان جو ہے اس موک باہر آئے گا آپ نے فوراں سے اپنے فرائی پین کو کور کر دینا ہے اب یہاں پہ ہماری چکن بلکل ریڈی ہو چکی ہے کندوری چکن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ